سواغت دی دوستو آپ سبھی کو ٹکی رچ یوٹیوب چینل پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کسی بھی اوپو موبائل میں سیم کو آپ کیسے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اوپو موبائل میں زیادہ تر ہمیں سیم کا بہت ہی پرابلم آتا ہے نیٹورک شو نہیں ہوتا ہے یا پھر سیم سے ہم کول کرتے ہیں کول نہیں لگتا یا پھر سیم سے رگارڈنگ جتنا بھی پرابلم ہے کیسے آپ اسے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تین طریقہ بتاؤں گا تین سولیوشن بتاؤں گا تو ویڈیو کو بلکل بھی نہ چھوڑ کے آپ انتیم تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں گی دوستو یہاں آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو دسکرپشن کو آپ لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چلیو بینہ دیر کی ہوئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو چلیو ہم اپنے موبائل کے سیٹنگز پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دوئل سیم این سیلولر نیٹوک پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں سیم کے اوپر کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ تو دوستو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ یہ دیسیبل ہے تو آپ کو یہ اینیبل رکھنا ہے اس کے وجہ سے سیم کارڈ جو ہے شو بھی نہیں کرنے والا پروبلم یہ آتا ہے اسے آپ کو اینیبل کرنا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ابھی سیگن سیٹنگ جو ہے دوستو ہمیں کول سیٹنگز پہ جانا ہے کول جو کی سیم کے انڈر میں ہی آتا ہے ابھی یہاں پہ ہمیں سیٹنگز پہ جانا ہے اور اس کے بعد میں دوستو ہم ایک دم نیچے سکرول ڈاؤن کر کے سسٹم ایپس پہ جانا ہے یا پھر اپلیکیشن مینجر پہ آپ جا سکتی ہو سسٹم ایپس پہ ہم چلے جاتے ہیں چلیے میں چلے جاتا ہوں اپلیکیشن مینجر پہ ہی تاکہ آپ کو آسانی ہو اپنے موبائل میں شو کرنے کے لیے آپ کے موبائل میں شاید ایپس ایپس ایپلیکیشن یا پھر ایپس مینجر کے نام سے شو کرے گا اس کے بعد میں یہاں پہ اول ایپلیکیشن سیلیک کر کے آپ کو یہاں پہ کول ڈن لینا ہے کول مینجمنٹ یہاں پہ آ چکا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بار force stop کلک کر کے اسے force stop کر دینا ہے storage usage پہ جانا ہے clear data پہ کلک کرنا ہے اور اسے clear کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو bake جانا ہے اور bake جانے کے بعد میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ابھی جو ہے آپ کا sim card کا جتنا بھی problem رہے گا آپ چیک کی جگہ آپ کا solve ہو کے رہے گا ابھی دوستو یہ دی پھر بھی آپ کا کام نہیں کر رہا ہے problem آ رہا ہے سیٹنگز میں sim میں سیم کو سیٹنگ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سیٹنگ میں چلے جائیے ایڈیشنل سیٹنگ میں چلے جائیے اس کے بعد میں نیچے آپ کو bake up and reset پہ جانا ہوگا اس کے بعد میں reset to factory سیٹنگ پہ جانا ہے اور یہاں پہ reset system setting only پہ کلک کر کے اپنا password یہاں پہ بڑھ دیجئے گا اس کے بعد میں دوستو آپ یہاں پہ reset system setting only پہ کلک کر کے آپ کا call ہو گیا messages ہو گیا جتنا بھی یہ mobile کا entire settings جو ہے وہ reset ہو جائے گا یہاں سے کچھ بھی آپ کا data وغیرہ نہیں جائے گا ڈڑھنے کا کوئی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ 3 کی قارن سے جو ہے آپ اپنے sim میں problem پہ سکتے ہیں تو یہ 3 کرنے کے بعد میں آپ کا problem definitely بھی solve ہو جائے گا اور ایک last option بتا دو system update بھی آپ ایک بڑھ چیک کر لیجے گا یادی system update نہیں ہے تو update کر لیجے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا thanks for watching